بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم عزیزان اگرامی ان مجالس کے لیے یہ بہت سادہ فانوان خراب دیا ہے بداہر تو یہ نوان بہت سادہ دکھائی دیتا ہے لیکن جب آپ مباحث سے گزرے گے تو پتہ چلے گا کہ اس انوان میں کتنی دہرائی ہے اور کتنی گیرائی ہے یہ کتنی اسطحیں اپنے جنوب میں سمیٹے ہوئے ہیں انوان ان مجلسوں کے لیے یہ قرار پایا اسلام اور اس کے محافظ گزشتہ دو تقریروں میں میں نے یہ کوشش کی کہ مبادیات کو پیش کیا جا سکے تاکہ ہم اس انوان پر آہستہ آہستہ غور کرتے ہوئے سفر کر سکے انوان کا ایک لفظ ہے اسلام اور ایک لفظ ہے محافظ بس یہی دو لفظ تقریر کا محور بھی ہیں مرکتی ہے عرض کرنا یہ ہے کہ اسلام کی بہت ساری تعریفیں آپ نے مختلف انداز میں سنی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام تصمیم ہے بہت زیادہ پیچیتا نہیں ہے مسائل لیکن آپ غور کرتے چلیں میرے ساتھ ساتھ اسلام تصمیم الاسلام ہوا التفلیم التفلیم ہوا التفدیق التفدیق ہوا اليقین اليقین ہوا الاغبام بس اتنی منازل ہیں اسلام تفلیم ہے تفلیم تفدیق ہے تفدیق یقین کے ساتھ ہے اور جس کو یقین حاصل ہو جائے اس کو اغبام نہ کوئی تقل بس نہیں اس کو عمل میں کوئی تکلف نہیں ہے کل کی تقریب میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب ابلیس نے کہا جب جب مجھے کل کل جو جملہ رہ گیا تھا آج ادا کی دے رہا ہوں اس کو آگا دے تقریر میں کہ اس ابلیس کو توحید سے انکار نہیں توحید خیال نہیں ایسا نہیں ہے ابلیس خیامت کا بھی خیال ہے کہہ رہا مجھے خیامت تک کی محلت دے ابلیس خیامت کا بھی خائل ہے ابلیس مخلص بندوں کا بھی محترف ہے وہ کہہ رہا میں سب پہ بہت کاغوں گا مگر ان کو نہ بہت کاغوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان سب میں کتنی بڑی اکسائیت ہے اور مخلص بندے کتنی قلی تعداد میں ہیں عرض یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی اگر اکسریت تو غور کر کہ ہم مسائل پر نگاہ کریں تو شاید ہماری راہ صحیح نہیں ہے اتنی بڑی اکسریت ہے جو خدا بیزار ہے اتنی بڑی اکسریت ہے جو خدا ناشناس ہے کتنی بڑی اکسریت ہے جو مشرق ہے کتنی بڑی اکسریت ہے جس کو خدا کے وجود کا انکار بھی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن کو وحی ربانی نہیں مانتی تو کیا ان تمام اکسریت کو دیکھ کر ہم کلمہ چھوڑ دیں اتنی بڑی اکسریت کو دیکھ کر کیا ہم قرآن تاہ پر رن دیں اتنی بڑی اکسریت کو دیکھ کے کیا ہم رسول کو خاتم مرسلی نہ مانیں اسی طرح سے اگر ایک اکسریت ہے جو بلائے کے خائل نہیں ہے تو اس اکسریت کو دیکھ کر کو حمالی اللہ کہنا نہیں چھوڑ سکتے کل کی میری تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ ولی کے لوگوی معنی خربت رکھنا والا نزدی رہنے والا لیکن ایک اور معنی میں نے عرص کی تھی ولی کے معنی محافظ ولی اس پہ کہتے ہیں جو بڑے خریب سے حفاظت کر اگر یہ جملہ میں پہنچا سکا آپ تک تو میں یہ جملہ تھوڑا سا اس کو کشید کرنا چاہتا ہوں جو بہت خریب سے حفاظت کرے اور بہت خریب سے آباب دے تو حیرم مبی کرے جی وہ ہے ولی وہ ہے ولی یہ نہیں ہے کہ آباب دینے والا آباب دے رہا ہے اور ولی امداد کے لیے آگے نہ بڑے تو ولایت نہیں ہے یہ ولایت نہیں ہے ولایت جو بڑے قریب سے حفاظت کرے سب 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 جو جاؤ گا رس قضوں میں نہیں میں قضوں میں نہیں سیاست قضوں میں نہیں عشرت قضوں میں نہیں زرست ان کی جھنکاروں میں نہیں دولت کے امباروں میں نہیں جا کے تیرے سرات مستقیم پر بیع جاؤ گا یہاں میں تھوڑی سی آپ کی توجہ حاصل کر کے تقریر کو ترقی دیا جاتا سرات مستقیم سیدھا راستہ ماشاءاللہ نئی نسل مجھے سن رہی ہے مجھے بات کی بڑی مصابت ہے اسٹریٹ لائن کا ڈیفنیشن کیا جسے قطع مستقیم آپ کہتے ہیں اردو میں اسٹریٹ لائن ہی تو ہے اس کا ڈیفنیشن کیا ہے بچے تک جانتے ہیں اس کو چھوٹے سے چھوٹا مختصر سے مختصر دو مختصر کے درمیان کا فاصلہ تیراتے مستقیم کچھ اور نہ سمیٹوں آنکھ کی حد تک بڑی دلچختی سے آپ حضرت توجہ نکتہ ایک غیر مرائی پوائنٹ ہے نکتہ بس نکتہ اس کی حصہ بڑھ کے کوئی تحریف نہیں ہو جائے نکتہ ایک مقام پر ہو اور اسی توجہ چاہتا ہوں میں شاید میں اس کو بڑی آسانی سے نہیں پہنچا پاہوں گا مقام پر کوشش کرتا کہ پرکار کی ایک سوری اگر نکتے پر رکھ دی جائے اور دائرہ کھانچا جائے اب دائرہ یوں اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے سفر کیا تھا پھر آ کر کس نکتے سے متصل ہو جائے لیکن جو دائرہ ہے جسے آپ اردو میں محیم کہیے انگریزی نے سرکم فرنس کہیے سرکم کو دائرے کا ہر وستہ اگر مرکز سے مربوط ہے تو دائرہ ہے جی اگر دائرے کا ہر وستہ مرکز سے مربوط ہے تو دائرہ ہے اگر دائرے نکتے کے باغی کوئی اور مرکز کے باغی اور مرکز ہو کے دائرہ کھٹا جائے تو پھر نہ دائرہ خرار سے ہے نہ کائلات خرار سے اس علماء سے شاید فرمائے برمحمد و عالم تھوڑی سی دہنے میں شکر گزار ہوں حضام امی کا سفر کر کیا لیکن لکھ میں صرف اسی لئے حاضر ہوا تھا آپ نے مصاصر نوازی سمائی نکتے پر نکتہ نکتے پر نکتہ نکتے پر نکتہ اسے آپ پرپنڈکلر کہلیجے اندیزی میں امور کہلیجے ارزو میں مرکز سے محور کہلیجے جی ایک محور کہلیجے اس محور کے خط کو اگر آپ دیکھیں تو طول نوستے کی ترقی ہے لینڈز میں پرپنڈکلر لی it is a travel of point from point to orbit یہ نکتہ تو آئے تو آلیف ہے شاید یہ مجلسے مکراتی سے ہٹتا کہی اور پر نہیں پاتا اس لئے میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں کہ ذہنت کی انتہائی سطح پر آپ سرمانے طول میں اگر آپ دیکھیں تو آلیف ہے اور اگر یہی نفتا عرض میں آ جائے تو بے ہے یہ نکتہ طول میں حلف ہے عرض میں آئے تو بے ہے طول میں آئے تو انوہیت کی طرف اشارہ کرے عرض میں آئے تو عبدیت کی طرف منتفر المزاد ہو جائے طول میں آئے تو علف ہے انوہیت کی طرف بشارہ کرے عرض میں آئے تو بندگی کی علامت بن جا لیکن آپ غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ طول میں علف ہے یہ عرض میں علف ہے تمیز چاہے غور سے دیکھیں یہ طول میں علف ہے یہ عرض میں علف ہے فرض کیا فاصل بات کہ بے کے نیچے نفتہ ہو تو تمیل ہے نفتہ نہ ہو تو تمیل نہیں اب کسی نے یہی تو کہا یہی تو کہا کیا نفتہ تو تحت بائے بسم اللہ نہ بائے بسم اللہ کا نفتہ نفتہ نہ ہو تو نہ مرکب ہے نہ دائرہ ہے نہ سرکمفرنس ہے نہ حیات ہے نہ کائنات ہے ایک نفتہ ہے پھیلے تو کائنات ہے سمر جائے تو شران ہے اور مختصر ہو جائے تو علی ابن عبیتہ رفتہ رفتہ خریب پہنچ رہا ہا دنیا نے آج تف نفتے کو نہیں پہچانا خران تحمی تو بڑی دون کی بات بڑی دون کی بات کیا رم ہے خران کی کیا رموز ہے کیا اسرار ہے کیا اشاریت ہے کیا کنایا ہے کیا محکم ہے کیا متشابہ ہے کیا معاقق ہے کیا منفوق ہے یہ اس لفت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس سکتی کے قریب نہ پہنچ اور کتنا قریب یہ بھی ایک تمثیل ہے جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں پڑھنے میں تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہا جا رہا ہے حقیقت اور ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے عالم نصال کے تنسیل اٹھائی جاتی قرآن کتنا قریب ایک رکاب پر پاؤں رکھ گھوڑے کے دوسری رکاب پر پاؤں رکھ حال کے مستقبل پر دنیا یہ کہتی ہے غیب کا علم خدا کو ہے بے شک خدا کو ہے بے شک خدا کو ہے سورہ بخرا اس کا دوا اَفَقُلَّمَا جَعَاكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَقْوَى اَنفُسَتُمْ وَفَتَقْبِرَكُمْ فَفَرِيخًا قَدَّتُمْ وَفَرِيخًا جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا اور ہوا پر نہ چلتا کہا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا مگر سورہ اعلم رام میں انشاء ہوا اور علمت کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور سب کو غیب قیم نہیں دی بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو اور جس کو چاہتے ہیں مجتبہ کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مجتبہ کر لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مردویہ کر لیتے ہیں سلوات عشاہد سرمانبر محمد وآلہ اب یہ دیکھئے یہاں سے میں چاہتا تھا کہ جہاں ولایت ہے وہاں تحقیص ہے بغیر اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اس سے بڑھ کر کون ولی ہے اس سے بڑھ کر کون ولی ہے اس سے بڑھ کر کون محافظ ہے ظلمتوں سے نکالے لور کی طرف لائے یہ جنگلے پہ تھوڑی سی ایک دو سیکنڈ کے لیے میں آگے ظلمتیں پستیاں ہیں لور قلو ہے ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لائے اسی کو ایک اور لفظ سے بھی کہا جاتا ہے شفاق کے معنی بھی یہی ہے کہ پستیوں سے نکال کر اوپر کی طرف کھائیں ولی کا کام ہی ہے پستیوں سے نکال کر بلندی کی طرف لائے شفاق اسی کا حق ہے ولی کا ولی کا حق ہے شفاق ولی شفاق کرے کان شفاق دیکھئے اللہ ولی یا پھر وہ ولی جس کو اپنی محبت اپنی محبت نے بلایت کے درجے پر فائد کر دیا یہاں تک ہم کل خرید تک پہنچ کے وقت تقریر کے قتم ہو جانے کی وجہ سے میں نے تقریر روک دیتی ہے آپ دو پہلو لینا چاہتا ہوں میں زیادہ آپ کی یہ ذہمت میں نہیں بننا چاہتا کل میں نے تنسل کے کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہاں ہاتھ تو ہاتھ سچائی نہ دے روشنیوں کے مختلف مراحل مختلف منازل آپ کے لئے مندل راہ بن جاتے ہیں لیکن جب سورج نکل آئے تو پھر یہ چراغ رہے نہ رہے چراغ رہے نہ رہے خابل تذکرہ ہو نہ ہو لیکن ان کے وجود پر مسلم ہے نا کہ اپنے اپنے دور میں یہ چراغ رہے ہیں یہ سلسلہ ہے چراغوں کا اور اب دین کے دخیامت تک رہنا ہے قرآن نازل ہو گیا آیات آتی چلی گئی احکام آتے چلے گئے نماز کا حکم آیا روزے کے احکام آئے حج کی تفسیرات آئیں گزشتہ تقریب میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن مجرب ہے قرآن صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا قرآن میں روزے کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں ملے گا قرآن میں روزے کی آئیام کا تذکرہ نہیں ملے گا قرآن میں ارکان حج کی تفسیرات نہیں پائی جائیں گی قرآن اگر مجسم ہو جائے تو ذات محمد ہے ذات جرانی ختمی مرتبہ تو مجسم ہو جائے اب سب کچھ نازل ہو گا احکام نازل ہو گئے لوگوں نے دیکھ لیا لیکن قرآن کو بھی خیامت تک جانا ہے افلام کو بھی خیامت تک جانا ہے خواب سی خواب ہدایت کو بھی خیامت تک جانا ہے اس لیے کہ کوئی اقترات مستقیم پر بیٹھ گیا ہے یہاں دو منزلیں ہیں آپ جس کا چاہے انتقاب کریں کسی اجنبی راہ پر پہنچ کر جہاں دو راہا ہے اور کوئی راہ نہ سوج رہی ہو آدمی کسی سے دریاد کرے کہ میں فلا مکان پر یا فلا صاحب کے پاس فلا شہر میں فلا محلے میں جانا چاہتا ہوں وہ راستہ بطلہ دے کیسے چلے جائیے پھر دہنے گھون جائیے پھر کچھ آگے بڑھئے پتہ تفصیل سے بطلہ کے کہے کہ وہاں تلیتا ہے یہ بھی ایک ہدایت یہ بھی ایک ہدایت ہے لیکن صحیح ہدایت یہ ہے اس کو کہتے ہیں ایسال اللہ المطلوب یہ ہدایت وہ ہے کہ جب وہ خون چکے چہرے کو دیکھے آسار تھکن کو دیکھے خستگی کو دیکھے پھر اس کے بعد راہ کی پرخار رادیوں پر نگاہ کرے نشیب و فراس کو دیکھے پھر ہاتھ تھام کر راہتہ گزارتے ہوئے خبردار کرتا جائے کہ یہاں سے بک کے چلیے یہاں سے کھائیاں ہیں یہاں سے پہاڑیاں ہیں یہاں سے پرخار وادیاں ہیں دامن علجنے نہ پائے دامن چاک نہ ہونے پائے ہاتھ تھام کے لے جائے گلیوں سے گھنے دروازے پر پہنچے دفت تک دے کے جب فاہدہ خانہ باہر آئے تو کہے کہ یہ ہے تمہارا مطلوب یہ ہے تمہارا مطلوب مطلوب تک پہنچا ہے جو مطلوب تک پہنچا ہے دہی ذراعہ مختقیم تک کی گامدن مہنے کے لئے راہتہ فرام کرے تو غلوب رسالت کا دور آخری ہے خرام نازل ہو چکا احکام آ چکے لیکن راستہ بھی پرخار ہے فرید ذہندہ تو راستے پر بیٹھا ہوا ہے ایسے نہ کس کے حوالے ہو رہی ہے امت مگر یہ بھی تو دیکھئے یہ بھی تو دیکھئے کہ لطف الہی نہیں چاکتا کہ بندگان و خدا سے یوں چھوٹ دیا جائے اس نے بھی خرام مکمل نہیں کیا رماز کے احکام دے دیئے روزے کے احکام دے دیئے حق کے دے دیئے ذکات کے دے دیئے سارے احکام دے دیئے ماداد کی فرما برداری وہ سمجھا دیا سب کچھ ہم ساہے کہ حکوم بگلہ دیا تھا لیکن دین کو مکمل نہیں کیا آپ کی یہ خاموشی جب مجھ سے بولتی ہے تو مجھے بڑی شدت سے بولتی ہے یوں بولتی ہے آپ کی خاموشی کہ جیسے سارے اصلاف الرموظہ پر کھلے ہوئے ہیں میں تو صرف سہارا بمہا ہوں وہاں تک پہنچنے کا دین کو کم سب کچھ ہو گئے تیئیس برس کی مشقتیں تمام ہوا چاہتی ہیں یارہ برس مکی زندگی کی حضیتوں کے گزر گئے بارہ برس مدنی زندگی کے گزر گئے حج ہو رہا ہے حج پر کھلک خدا نبی کے ساتھ ہے کہ آج ہم نبی کے ساتھ حج کر رہے ہیں بڑی سعادت ہے بڑی سعادت ہے اور حج کے منع سے ادا ہو چکے ہیں پر مردگار اب تو دین کو کامل کر دے اب رہ کیا گیا ہے اب کیا رہ گیا ہے دین کو تو کامل کر دے اب تو کم سکم کامل کر دے لیکن شاید پر مردگار کو بھی کسی لمحے کا انتظار تھا اور نبوت کو بھی انتظار تھا اس لمحے کا جب فریضہ حج سے باپسی ہو رہی تھی منظر آپ کی نکاح میں ہے میں صرف اس لمحے کے لیے پہنچ رہا ہوں فریضہ حج سے باپسی ہو رہی تھی فریضہ حج سے باپسی ہو رہی تھی دو پہر کا خطہ ایسی یا پاسچی صورت کی کہ خود صورت میں کبھی آئیچی ورشنی نہ پائی ہو ایک جگہ خاصلے کو روکا گیا پالا نے شتر کا ممبر بنایا ہے ہماریوں کا ممبر پہ بلند ہوئے پہلے تو انتظار کیا آنے والوں کا پھر جو آگے بڑھ گئے ان کو بولایا تفصیلات نہیں پڑھنو مجھے بہت دور تر جانا ہے ان کو بولا اور اس کے بعد ممبر پہ بلند ہوئے عدیدانی گرانی حق ممبر پہ دو ماہ ہے پالا نے شتر بھی ممبر بن جاتا ہے اور اگر باطل کا تذکرہ کرنا ہو تو اسی میں مرگو لبنیوں کا چوکھٹا بھی کہا رہا ہے آپ نگاہ میں ہیں دونوں مندلیں کس نے کیا اسطلاح کہاں صاف کی ہے بلند ہے اور افتبات قدبہ انشاء فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور اس کنبے کے ارتقاء پہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من تم تو مولا ہو فہاو آئی امم عزیزانی گرانی میں نے کتنے چراغوں کا تذکرہ کر کے آپ کو اس مندل پر پہنچایا ہے یہ شیر میر تقی میر کا تو نہیں آئے مگر مشہور میر کے نام سے ہے کہ شادی کی مندل کے لیے کہا گیا وہ آئے بدن میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں نہ روشنی نہ رہی ایک سلوات رشاہ تو ہمارے پر محمد وعالم حضور والا یہ شیر اپنی جگہ لیکن غالب نے اٹھارہ سو ارتیس میں اٹین تھرٹی ایٹ میں غدل کہی ہے پاس شیر کے غدل ہے چھوٹی بہر میں وہ آسداللہ خان غالب ہیں اپنا مزاج آپ رکھتے ہیں کسی مزاج کی تقلید نہیں کرتے ہیں نہ کسی کو تقلید کی اجازت کرتے ہیں کوئی دل گر زندگانی اور ہے ہم نے بھی کچھ جی میں ٹھانی اور مقتہ ہے ہو چکی ہیں غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور اس بیچ میں غالب نے کہی شیر کہت دیا جی شیر کہت دیا کہاں فر پر رہا ہوں گھالب کے شیر کو دیکھ خط مو دیکھتا ہے مامہ بر دیکھ خط مو دیکھتا ہے مامہ بر کچھ تو پاغا میں زبانی اور ہے دیکھے غالب یہ نہیں کہاں دیکھ خط مو دیکھتا ہے مامہ بر نہیں ہے دیکھ خط مو دیکھتا ہے مامہ بر کچھ تو پاغا میں زبانی اور ہے خط کا مقبول یہ تھا اور فیغانہ جو مانی تھا من کم تو بولا ہوسا دیکھے تو اب اس کے ساتھ غلائف کی اعلان کے ساتھ میں یہ نہیں کرتا کہ علم نبی میں کوئی بات نہیں تھی حاکم بدہان میں یہ کیسے کہوں میں کیسے کہوں لیکن غلائف اعلان تھا دنیا کے لئے میرا جی چاہتا ہے یہاں رکو میرا جی چاہتا ورنہ پھر کوئی بات اور کوئی خیال اگر ممبر پر آ جائے تقریب کے دوران اسے روپنا خیانت ہو جاتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو اس مندل سے گزار کر پھر یہیں ڈوٹ ہوں دیکھئے شہایت زدہ کی تمام کتابیں کھلی ہوئی ہیں اس پر مباحث اس پر مجھے مقصود نہیں ہے لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک حدیث بقاری میں نہ ملے تو مسلم میں مل جائے گی مسلم میں نہ ملے تو ابی ماجم مل جائے گی اس میں نہ ملے تو مشکات نہ مل جائے گی اس میں نہ ملے تو مشکر رکھے حاکر میں مل جائے گی کندر و ماں میں مل جائے گی یہ حدیث آپ کو صحیح ستہ میں کہیں نہیں ملے گی وہ حدیث ہیں فرقہ میں فرمایا اول ماں خلق اللہ النوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا یہ حدیث آپ کو نہیں ملے گی کیا وجہ تھے جو ہے یہ حدیث چھوڑ گئی کہیں تو تذکرہ برصبیل تذکرہ یہ حدیث نہیں لکھی گئی اس یہ نہیں لکھی گئی کہ اگر یہ حدیث لکھ دیتے تو فورم باقی یہ حدیث لکھنا پڑتا کہانا اولیون من نور ان واحد یہ دعویٰ بلن سلوات شاہ سرماید اور محمد واحد یہ لکھنا پڑتا پھر ببین سمجھا کہانا اولیون من نور ان واحد نہیں منون کیا مسئلہ حقیق تھی کیا وجہات تھی اس کا تو مجھے عیم نہیں ہے اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں تمام چیزوں کو کٹھولتا ہوں کہ کہاں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ کہ میری عادت بھی نہیں ہے لیکن اس ایک حدیث کی خاطر آپ نے تاریخ میں پوری تاریخ کی بھر کے رکھ دی یہ شکوہ نہیں ہے یہ حکایت ہے حکایت ہے حدی لکھی کے برمیان سے سنائی کے برمیان سے نہ ابتدا کی خبہ ہے نہ انتہا مانو بات اسی اتنی ہے کہ یوں دیکھئے کہ حدیر ایلہ میں ملاد ہے اور یوں دیکھئے کہ نبوہ پر رلائے کیا انگڑائی ہے جس تو کہا یہ انگڑائی ہے اب یہاں سے ایک پہلو بدلوں آج کی حد تک اور پھر تقریب کو مندل پر لے آکھوں گا کیا خیال ہے آپ کا یہاں ایک آج لفظ کو میں تقریب میں شامل کروں اور کل سے اس لفظ کو محور کرتا جاؤں تقریب کی آپ نگاہ میں مسئول کون ہے بدل یا نص محافظ پر گستگو جانے والی ہے تو میں چاہتا تھا کہ ابتدای مبادیات کو پہلے آپ کے ساتھ میں رڑ دوں اصل کیا ہے بدل ہے یا نص بہت مشکل سواب تو نہیں ہے لیکن اگر سوئی چوب ہوئی جائے تو درد کا احساس بدل کو ہوتا ہے یا نفس کو اگر نئی نصر میں سے کسی کا یہ قیام ہے کہ چوبھن کا احساس بدل کو ہوتا ہے تو مناسبت خواہد اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جنرل انہائیس تھٹسٹ جب نفس کو غافل کر کے سارے بدل کو چیر کے رکھ دیتا ہے تب تو کل تکلیف نہیں ہوتی نا تو اصل بدل نہیں ہے اصل نفس ہے خیامت کے دن بدل سے سوال نہیں ہے سوال نفس ہے یہ نامراد بدل جسے ہم سجائے سجائے پھرتے ہیں اور آج کو سکتا ہوں کہ صرف چہروں کی سجاوز کا حضار و نتیہ خرش کیا جاتا ہے خواب میں ملنے والے بدل کے لیے جو صحیح ہو جو غلط ہو میں کیا جانوں مگر گے کہ خیامت کا سوال نفس ہے بدل سے نہیں ہے یہ بدل تو گواہی میں کھنا رہے گا ہاتھ گواہی دیں گے پہ گواہی دیں گے ہاتھ گواہی دیں گے تہرہ گواہی دیں گے گواہی دیں گے کیا لے کے آیا ہے کیا چھوڑ کے آیا ہے اور عزیزہ نے کہا نہیں یہ جو ہمارے ساتھی کبھی کبھی عیسیٰ نے سوال کی مجلس میں پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ڈراتے ہیں موق سے کہ یوں بھیانک ہے یوں رگیں اٹھیں گے یوں جھکڑن ہوگی یوں بندہ گتا جائے گا تو پتہ نہیں کس طرح سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ کو میں نہیں جانتا لیکن میں آپ سے یہ ارس کروں موق کچھ نہیں ہے کوئی گھبراہت کی بات نہیں ہے ایسی سم سے اسی میں برف میں تقریریں کر رہا ہوں سامنے دکھائی دے رہی ہے مجھے موت سامنے موت کچھ نہیں ہے صرف نفس کے لیے ایک ذائقہ ہے جس کا جیسا نفس ہے بائی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلدانستہ یہ نفس ہے اب استعمال کیا ہے مجھے آجے اس نفس کی بہت ضرورت پڑھنے والی تھی بہت ضرورت پڑھنے والی تھی جیسا نفس ہے وہیسا ضائقہ ہے کسی کے لیے شہر سے زیادہ چینی ہے کسی کے لیے ظاہر سے زیادہ ترخ ہے لیکن اگر کسی نفس یہ گندا سنویے پھر شاید میں عدا نہ کر سکوں اگر کسی نے اپنے نفس کو اس نفس کے حوالے کیا ہوا ہو جس کا لفظ عبدیت سے ملے تو نفس محمد کہلائے علوہیت سے ملے تو نفس اللہ کہلائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندیم مانک کی اسطلاح مطروف ہے پھر زندگی سے زندگی تک کا اختصر ہے پھر سنکے گھتگو میرے وہ احباب جات پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں گدشتہ تین گنوں میں ان کے لیے ذرا سا ایک چھوٹا سا پانچ سیکنڈ سات سیکنڈ کا عیادہ اپنی ہی تقریر دے ایکسٹریکٹ لے کے میں یہ کہہ رہا تھا اپنی پہلی تقریر میں یہ دعوت دورشیرہ میں جب نبی نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لا الہ الا اللہ کہو میں اللہ کا رسول ہوں کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو مجھے کا عالم یہ تھا کہ سنناٹہ سچا ہے اور ایسا وہی سنناٹہ کہ پلکیں چھپکنا بھول گئیں تھی ہونٹ مہربلت تھے چہرہ سنگلاف ہو گیا تھے انسان پتھر کے بھل بھن گئے تھے ہوا خانوش تھی سزا چپ تھی ایسے میں ایک بچے نے جس کا نام علی تھا گبن کو کوئل کرتے تھے میں نے کہا تھا کہ کام سائنٹ was being observed through the assembly until the youngest among all called Delhi stood up and told the prophet of God and I will help you تو میں پوچھ ہی رہا تھا کہ اگر اس موقع پہ علی کی آواز کو ہٹا لیا جائے تو اسلام میں سوا کو کر کے سنناٹے کہ باقی کیا رہ جاتا ہے کیا باقی رہ جاتا ہے میں ذرا کہا ہوں اپنی تقریل کے جملے کو دہرانے کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے اور آج جب نصف کی تعلق سے میں کچھ کچھ چکا تو اے تدریج اور چاہتر جب مکہ تنگ ہو گیا حکم آیا کہ اب یہاں سے ہجرت کر رسول نے آکے علی سے کہا آکے راب تم میرے بستر پس ہو جائے اور امانتیں دے کے کہا کہ صبح کو یہ جن جن کی ہوں امانتیں ان کو لوٹا جائے اس کے آگے میں واقعہ بگاری نہیں کر رہا ہوں روپ رہا ہوں اس لیے کہ اس کو آپ نے ہزار گھنٹ سے سنائے میں کسی اور دھگتے کچھ کر نہیں رکھا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ امانتیں کس کس کی عزیدہ نے گنامی امانت اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے گانت باندھی گئی ہو گانت کی بندش کی ترتیب نہ بدلے تو امانت ہے ورنہ امانت نہ خیالت ہے توڑ کے نہ دیکھے تطور کے نہ بریکھے خد و خال نہ دیکھے کہ اس میں کیا ہے جو کا تو جسے انگلیزی میں کہتے ہیں ایز ایٹس جو کا تو حوالے کرنا حوالے کرتے ہیں کہ بتایا نہیں کہ کس کو دینا ہے کس کی کون سی امانت ہے کس کی امانت ہے اُس کا نصب کیا ہے حوالہ کیا ہے کہاں رہتا ہے کچھ نہیں بتلا ہے کافی وردین کی امانتیں ہیں اُن کو دے دینا نصب سے بڑھ کر کون جانتا ہے کس کی کیا امانت ہے میں کل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آج کی بات کہہ رہا ہوں اس نصب دیادہ محمد متفاہ سے کون جانتا ہے کہ کس کے سکن میں کس کی امانت ہے میں پہچا سکا آپ کو بجوہ اگر آپ کو میں نہ پہچا سکا ہوں تو دنفقار کی نور جانتی ہے کہ کس کے سکن میں کام باقی اگر چلسلے میں کہیں طہارت ہو تو دنفقار تھم گئی کہیں کچھ نہ ہو تو چلی اس کا تو کہیے کیا دنفقار کا اس کا تو کہیے کیا مقصر پر جانتا تو جب ہی سے نکل آئی سر پر جو پڑی خانہ زی سے نکل آئی جہاں گھوٹ نہیں گاہونی سے نکل آئی بجلی سی صفے لکھ کرے کی سے نکل آئی وہ تھا کہ عجب کیا جو سکر سے نہیں رکھتی یہ بانت جبریل کے پر سے نکھتی جی جتا نو جانتی تھی بہتا دل فقار کی نو بھی جانتی تھی دل فقار جانتی تھی دل فقار دس شنات تھی مقصر شنات تھی سر شنات تھی صدر شنات تھی کمر شنات تھی مرتب شنات تھی چلے تو نقل شنات تھی رکے تو جبریل کی پر شنات تھی یہ صلی اللہ شاہ سان نکل محمد تو کہا لیسے تم سوڑے دیکھئے ایک نادو جملہ ہے خدا کرے کہ میں آپ اس جملے کو پوری اس کی ساختیات کے ساتھ پچھانے کے قابل کو اگر رسول اکرم علی کو بختر پر چھوڑ کر نہ جاتے تو دنیا یہ لکھتی تھی کہ محمد فرار ہو گئے اتنی تمہید میں نے اسی جملے کی خاطر ادا کی ہے دنیا یہ کہتی محمد فرار ہو گئے نفس کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس لیے ہجرت ہو گئی اگر نفس نہ ہوتا تو ہجرت فرار بابا گل جاتا جی آخری حصہ چھوڑ نہیں جے مجھ سے پھر ہم شاید ہی آپ کو کبھی آکے خطاب در سکے سوڑ ادھر علی سوڑ آخری جملے ہیں یہ اور ادھر مکہ میں حل چل یہ تو ستم ہو گیا اب تو ہمارے خطاب کو برا کہا گیا ہمارے روایات کو ٹھکرا دیا گیا ہمارے طور تجیسوں پہ برا محلہ کہا جا رہا ہے ہمارے سیل کے تحضیب پہ پھچل دیا جا رہا ہے جو ہمارے خدا تھے ان کو بچ سمجھ کے ڈھکار دیا جا رہا ہے محمد تو خطل کر دیا جانا چاہتے ہمارا مہاکی قبائل کے سردار جمع خطل کر دیا جا رہا ہے تو کسی نے کہا تو کون خطل کرے گا بنی حاشم پورے قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے لی یعنی کفار مکہ تو بنی حاشم کی شجاہ کامدابہ تھا کہ زندہ نہیں چھوڑے ایک ایک کو خطل کر دی تو ابو جہل نے اٹھ کے کہا چاریس خبائل کے ایک ایک جوہمت کو چھوڑ لیا جائے اور سب مل کے محمد کو خطل کر دو کس کی سے بدلہ لے گئے پر نی حاشم کس کی سے بدلہ لے گئے جائے پر آگے لے گئے تو چاریس جوان چھوڑ لیے اور سب کے سب گھر کی طرف چلی آہ کسی نے دروازی کی دراغ سے جھانک کے دیکھا اور کہا محمد سو رہے میں کیا کہہ گیا بڑی تحلی سے جھانک کے دیکھ کے کہا محمد سو رہے گا کسی نے پوچھا کیسے تجھے دکھائی دے گیا کہا وہی اندار ہے وہی کبٹ ہے وہی پہلو ہے وہی چاہتر ہے وہی خلو کالا محمد سو رہے ہیں حملہ کر دو ایسے میں ابو البکتری آگے پڑھا نام یاد رکھی ابو البکتری آگے پڑھا دروازے پر دھکا علی نے چاہتر کھٹائی اور اس کے بعد پہلو میں تلوار تھی ٹیک کے کھڑے جیسے ہی ابو طالب کی نظر پڑھی یہ لیپے وہ نے کہا ابو طالب کے نادان لڑکے تو نے یہ کہا کیا یہ لوگ تجھے تگرہ دکھنا چل دالیں دہنے ہاتھ میں تلوار ٹیکی ہوئی ہے نکلی ہوئی نہیں ہے نیام میں ہے ٹیکی ہوئی ہے علی نے کہا اتنے نابو البکتری آگے بڑھا آگے بڑھ کے چاہتا تھا کہ کوئی حرکت کرے علی نے اُلتے ہاتھ سے ایک تناچہ یوں رفید کیا کہ وہ کئی خدم پیچھے جا کے لڑکھڑا کے گرا ابو روش ہوا علی نے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا تُو نے کیا کہا مجھے ابو طالب کا نادان لڑکا کہا مجھ میں جو دانائی ہے اگر میں ساری دنیا کے بے وقتوں میں تقسیم کروں تو وقت کے تر حکمت ہو جائے میری جو شجاعت ہے دنیا بڑھ کے بزلوں میں بابی کو سب کے سب شجاعت کہلائیں اور اس کے بعد ابو البکتری کو اٹھا کے لے کے چلے پوچھا محمد کہا کہا میں مجھے بتا کے گئے تھا تو مجھے میرے پاس حوالے کر کے گئے تھے جن جن کے امانتیں ہوتے بھائے آکے میرے پاس یہ ہے نفس یہ نفس اسلام کا بھی محافظ رسالت کا بھی محافظ آہتہ آہتہ ہم چلیں گے چھے تقیریں اور میری باقی رہ جاتی ہے اگر توفیقات میں اضافہ ہوا میری پروردگار کی توفیق شامل حال رہی تو ہم دیکھتے چلیں گے کہ کہاں کہاں اسلام کا تحقش کف کف نہ کیا کیسے کیسے تحقش کیا ہے جس کی سندہ سے تحقش کیا ہے پروردگار نے حفاظت کرنے والوں کو اور حفاظت کی مصورت کرنے والوں کو کہاں کہاں متیر نکھا ہے کہ وہ حفاظت کریں تیسری محرم ہے آنس ایک ایسے محافظ کا تذکرہ جو اس کی محافظت کے لیے آمادہ نکل آیا ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا حفین و منی و آنا بن حسین آج منیت رسول کی حفاظت کا احد کیے ہوئے کوئی نکلا ہے خافلہ آپ کو تو معلوم ہے نہر کے کنارے خیمے لگا دیئے گئے تھے آج سے خیمے اٹھا دیئے گئے اببا کو جلال آیا حفین نے ہاتھ رکھ دیا تلوار پر کہاں نہیں اببا خیمے اٹھا دیئے جائیں خیمے آگے بڑھا کے لگا دیئے گئے آج تک جو پانی تھا پس یہی رہا خیام میں اس کے بعد پھر پانی نہیں آیا خیمے لے کر دی پانی نہیں آیا ساتھی سے پانی بند نہیں ہوا ساتھی سے پانی قطع ہو گیا تیسری کے بعد پھر پانی خیموں میں آیا جو تھا یہ پیتے رہے ساتھی کے بعد کو بچے کھانی پورے دیئے ہاتھوں میں دلگتے رہے پانی الہتش 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 شبہ آسو آئی حسین نے ایک تلوار اٹھا کے الگ سے رکھ دی احباب نے انسان نے پوچھا مولا یہ تلوار کس کیلئے ہے ساتھ کو تو آپ نے دے دی کاریوز کا لینے والا آتھا ہے نو محرم کا دن تھا کوفے میں حبیب امن مظاہر کے دروازے پر آکے خاصد نے زنجیر ہلائی حبیب کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے زنجیر در ہلی تو اٹھے پوچھا کون کہا حسین اٹھے علی کا خاطر ہوں آپ کے نام خط لایا ہوں حبیب باہر نکلے خط کے نیا آنکھوں سے لگایا سر پہ رکھا اندر آئے خط کو چاہ کیا لکھا تو بچپن کے دو حبیب آدھا میں گھر گیا ہوں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں بے یارے مددگار ہوں اگر تم چاہو تو میری مصرد کے لیے آ جاؤ حبیب مجھے تمہارا بڑا انتظار ہے آنکھوں میں آنسوں لیے ہوئے آئے متردد بیٹھ گئے تب حال پر بھیبی نے تجھا کیا بات ہے پھر پریشان نظر آ رہے ہو کہا ہاں مولا کا سٹ آیا ہے مولا بھیرے میں لیے جا چکے ہیں تلباروں کے خطے اوپر لشکر پہل گئے ہیں فاطمہ کا لاز اب تنہا اور آلا ہے انگے یار کیا ہے تو مترد بھیبی نے کہا کہ بھر تنہاں کس کا ہے نکلتے کیوں نے کہا خوش رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہوں گا بچوں کا کیا ہوں گا کہا خات پڑے تم پر تم میری سوچ رہے ہو اب اب تم نہ جانا چاہو تو مجھے کہہ دو میں چلی جاؤں گی جا کے میری چھوڑا دی جانب کے پاس بھائن جاؤں گی حبیب نے کہا ایسا دی میں جاتا ہوں گوان کو بھلایا اور اس کے حوالے گھوڑا کر کے کہا جا جب اس شہر سے باہت تمہائی بھی گھوڑے کو لے کے کھڑے رہنا میں آ جاؤں گا خاموشی سے جب رات ڈھل جائے سوئی تھی تو میں آ جاؤں گا شام ڈھل گئی حبیب نہیں آئے گولام انتظار کرتا رہا ایک مرتبہ گولام وہیں گھرے ہو پھر گھوڑے کے کار تو کچھ کہہ رہا تھا حبیب قریب پہنچے تو سنا گھوڑے سے کہہ رہا نہیں معلوم آخا تو آنے میں کیوں بھیر ہو گئی وہاں مالا بے چہر ہو رہے ہوگے تو مجھے لے کے چل پڑنا آقا کی مصلت کے لیے کہ حبیب نے ایسے میں کہا کہ آہ اب تو جاں گھوڑا میرے حوالے کر کہا آقا خون جزا کی غلامی کی جندگی بھر تو مجھے غلامی کر رہی اور اب جب جنت کا وقت آ رہا ہے جانے کا تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو حبیب میں بھوڑے سے ہو گھوڑے پر غلام کو ساتھ لیا مندلے سے کرتے ہیں آئے پہنچے جب پہنچے جو ایک مرتبہ خاندام میں اطلاع پہنچی کہ حبیب آئے ہیں تو بھرمہ نے فضا کو بلا کہاں فضا جا حبیب نے کرنا کہ بھرمہ نے سلام کہا حبیب نے ایک مرتبہ بھارے میں کے روپے نے کہا کہ مولا یہ غربت آگئی مولا آپ پر کہ میری شہدہ بھی مجھے سلام دے حبیب نے جن کی جن کی تفصیل آپ کو کیا کروں ظاہر ہے کہ حبیب کی جن ہے وہ مارکے کی جن ہے کیا جن کا تفصیلہ ہو مگر آپ جب کبھی دیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ذریع حسین سے پہلے ہی بائیں جانے ذریع ہے آپ تہاں کہکے دھگتے ہیں السلام علیکہ یا مفجل سوا اے ظاہرین کی صحف مرتب کرنے والے میرا بھی ظاہرین میں نام لکھ لے شہادت تو ہوئی شہادت تو ہوئی حبیب کی مگر میں ایک لمحہ آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹیاں بہنے میں مفاہد سن نہیں ہیں ان تک یہ دوستہ پہنچ جائے جاروی محرم کو خاصلہ چلا باروی محرم جبھی تیروی محرم کو دربارے پوکا سے خاصلہ آگے بڑھا اس خریے کے خریب پہنچا جہاں حبیب ابن مظاہر رہا کرتے تھے حبیب کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سنتے ہیں کوئی خاصلہ آ رہا ہے چلو چل کے دیکھیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے وہ راستے کے قریب آئے جہاں سے کاروان گزرتے تھے ایک مطبعہ دور سے گرد کاروان منودار ہوئی دیکھا خاصلہ آ رہا ہے اب جو خاصلہ قریب پوکا تو دیکھا آگے آگے میزوں سے کچھ سر ہیں ایک میزے پہ اٹھارا برس کے کریل جوان کا سر ہے ایک میزے پہ تیرہ برس کے چاند کا سر ہے دو میزوں پہ آجنا برس کے بچوں کے سر ہے اور ایک میزے پہ دیکھا ایک چھو مہینے کے بچے سر ہے اسی سروں کے حضور میں اب جو غور سے دیکھا تو دیکھا ہے باب میزے پہ باب کا سر ہے طلب گیا طلب سے کہنے لگے کہ یہ رہے یہ تو میرے بابا کا سر ہے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بڑھ کے سر کو چھین لے سر کو چھینا اور اس کے باب رسوار پر رسوار رس کے کہا جس کا بیٹا جنبا ہو اس کے باب کا سر کوئی ہوں لے کہ بابا کر لے جاتے آجنا بینار نے زنگیروں کے سر میں جب سے رکھ کرتے کہا یعنی میرے بابا کا سر میرے چجا کا سر میرے بابا مجلس کے دلی مقاسب کو بڑھنا اور وہی موقع ہو ان آسوہوں کو گریہ رسوین پہ پہنے کا اطناع مانے ماتن کرنے والوں کے ہاتھ ہرم ہے باس کا ماتن کے لئے پر وردگار تجھے باستہ شہدادی سکینہ چھین لکھین لکھین لکھواروں کا سکت زیانت شہدادی زہنب مانسر فرما پر وردگار تجھے کربلا کے پھوپوں کا واسطہ ہمارا لے اس کا گراس مانوں میں ہیں جو زمینوں کے اندر ہے جو زمینوں کے اندر ہے جو زمینوں سے باہر نکال دے جو دور ہے جو خرید کر دے جو خرید ہے جو سے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو سنو برکتہ تاثر